بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن میں خوش آمدید آج دس جولائی دوازار انیس اور بودھ کا دن ہے آج کے حوالے سے ریال ریٹ کیا چل رہا ہے سعودی عرب کے کون سے بین کتنا ریٹ سعودی ریال کا دیر آئے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ریال کے تازہ معلومات اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں تو پیاری دوستو آئیے ریال کے تازہ اپ ڈیٹ کے طرف چلتے ہیں اچھا دوستو تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک کے بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے پن رپے سے جبکہ انڈیا کے لیے اٹار روپے سات پیسے اور بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ پن رپے سے اور نیپال کے لیے انہتیس روپے باون پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پوری بینک کے بارے میں تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے سنتالیس پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹار روپے پانچ پیسے اور بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ سولہ پیسے اور نیپال کے لیے اٹھاویس روپے ستانوے پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے این بی ٹیلی منی کا تو ان بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے اکتالیس روپے دس پیسے جبکہ انڈیا کے لیے اٹھار روپے دس پیسے اور بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ پچیس پیسے اور نیپال کے لیے انہتیس روپے اکتیس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ان سی بی کوک پی کے بارے میں تو ان سی بی کوک پی کا ریٹ پاکستان کے لیے چالیس روپے چھیالیس پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 17 روپے 66 پیسے اور بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا سپر پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 20 پیسے تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے الراجی بنکہ تو الراجی بنکہ ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 41 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 80 روپے 6 پیسے اور بنگلدیش کے لیے 22 ٹکا 21 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 97 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کے لیے 41 روپے 15 پیسے جبکہ انڈیا کے لیے 88 روپے 6 پیسے اور بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 21 پیسے اور نیپال کے لیے 28 روپے 33 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ باریاتی ہے ویسٹرن یونین کی تو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے انیس پیسے جبکہ انڈیا کیلئے اٹار روپے چھے پیسے اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹکہ تینتیس پیسے اور نیپال کیلئے انتیس روپے سات پیسے تو دوستو اس کے بعد ہم بات کریں گے منی گرام کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو منی گرام کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے دس پیسے انڈیا کیلئے اٹھار روپے تین پیسے اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹک کا پندرہ پیسے اور نیپال کیلئے اٹھاویس روپے نانانوے پیسے تو دوستو اس کے بعد باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کیلئے چالیس روپے ستانوے پیسے جبکہ انڈیا کیلئے ستر روپے اٹانوے پیسے اور بنگلدیش کیلئے باویس ٹک کا نو پیسے اور نیپال کیلئے اٹھاویس روپے ستانوے پیسے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے ریاد بینک کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ریاد بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے اکتالیس روپے انتالیس پیسے جبکہ انڈیا کیلئے اٹھار روپے چھ پیسے اور بنگلہ دیش اور نیپال کیلئے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے بالکل تازہ اور پریش ریٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل اور جوازات سے تازہ حبروں کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کے لئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بائن کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ سعودی عرب کے بارے میں جو تازہ نیوز آتا ہے یا کوئی نیا نظام آ جائے یا اقابہ مکتب عمل کے بارے میں نیا اپ ڈیٹس آ جائے تو پوری طور پر ہم اسی چینل پر شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا اور دوستو مزید کی بات یہ ہے کہ سبسکرائب کرنے کے کچھ چارجز نہیں ہوتے یہ بالکل فری ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم نیو ویڈیو اپلوٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو دوستو ریکویسٹ ہے اوکے والسلام